اب آگیا ہے وہ آخری رکود و قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے اس کی پہلی چھ آیتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئی ہیں تو پوری رات حضور پر رقعت آری رہی آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے جب آئے حضرت بلال صبح کے وقت جگانے کے لیے نماز کی اطلاع دینے کے نماز کا قبطیار ہے تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ پر یہ جو ہے تاری ہے رقعت تو پوچھا کیا وجہ ہے تو پھر آپ نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں یعنی وہ رقعت جو ہے وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی یہ اتنی عظیم آیات ایک یہ نوٹ کیجئے یہ بیسوہ رکو شروع ہو رہا ہے سورہ آلِ عمران کا اور بیسوہ رکو کی پہلی آئے سورہ بقرہ میں کیا تھی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا عَدْلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَاءِ مِمْمَا عِن فَآیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ بَعْدَ بَوْتِهَا وہ آیات الْآیات موسیقہ خلاصہ ہے یہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں لا آیات اللہ علی الالبام خوش مند لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں وہ آیت ختم ہوئی تھی لا آیات اللہ قومی یاقلون ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں یہاں علی الالبام یہ پہلا قدم ہے ہدایت کا کہ کائنات کو دیکھو کھول آنک زمین دیکھ فلق دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یہ سب آیات اللہ یہاں ہیں ان کو دیکھو اللہ کو پہچانو اگلا قدم کیا ہے جب اللہ کو پہچان لی اب اسے یاد رکھو جو یاد رکھتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹھے بھی وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ ایک دوسرے نتیجے تک پہنچتے ہیں پکار اٹھتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاذَا بَاطِلَا اے رب تُو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا ہے بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے اور پھر ذہن ان کا منتقل ہوتا ہے اپنی طرف ہمارا مقصد کیا ہے میں کس لیے پیدا کیا گیا میری زندگی بس یہی ہے کھاؤ پیو اولاد جلو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو کیا مقصد ہوا زندگی کا مال ہوا کہ نہیں کوئی خلا ہے انسانی آمال کی نتیجے نکلنے چاہیے نیکی کا بدلہ ملنے چاہیے اس دنیا میں تو نہیں ملتا اکثر نیکوکاروں جو ہے وہ دنیا میں فاقوں میں رہتے ہیں اور بدکار جو ہے وہ عش کرتے ہیں تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں بھرپور بدلہ مل جائے مقافات عمل کو لہذا وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانکہ فقنا عذاب النار پاک ہے تیری ذات تو اے اللہ ہمیں اس دوسری زندگی میں جو عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے جہنم کا اسے بچا ربنا انکہ من تدخل النار فقط اخزائتا اے اللہ جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوہ کر دیا وما لظالمین من انسار اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوں گے ربنا اننا سمعنا اب ایمان باللہ ایمان بالآخرت کے بعد اب ایسے لوگوں کے دلوں کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے رسول کی پکار آتی ہے تو لبین کہتے ہیں فوراں یہ بھی لگاتی ہے جیسے حضرت ابو بکر نے فوری طور پر دعوت قبول کر لی اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو خود پہنچ چکے تھے جو میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اولوالبال میں سے ہوشمند لوگوں میں سے یہاں تک پہنچ چکا ہے اپنی سلامتی ہے تباہ سلامتی ہے اقل سلامتی ہے فطرت کے نتیجے میں اللہ کو پہچان لیا آخرت کو پہچان لیا اب اس کے بعد رسالت اہدن السراط المستقیم یہاں بھی یہ ہے کہ اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی اس کا ندی عمل کیا ہوگا ربنا اننا سمعنا منادیے ینادیلی ایمان اے رب ہمارے ہم نے ایک ندہ کرنے والے پکارنے والے کی پکار کو سنا وہ ایمان کی صدا لگا رہا تھا ایمان کی ندہ دے رہا تھا حَنَا مِنُوا بِ رَبِّكُمْ کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فَآَمَنَّا تو اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے اب یہاں سے دیکھیں یہ دعا عظیم ترین دعا یہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بعض پہلوں سے یہ دعا اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے ربنا فَقْفِرْ لَنَا ظُلْمُ بَنَا پیسہ ہے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے وَقَفِّرَ النَّا شَيِّعَاتِنَا اور ہماری برائیہ ہم سے دور کر دے نام عمال کے دھبے بھی دھو دے اور ہمارے دامن کردار کے جو داغ ہیں ان کو بھی صاف کر دے مَتَوَفَّنَا مَالَبْرَار اور ہمیں وفاق دی جو اپنے نیک و کار وفادار بندوں کے ساتھ ربنا وَعَتِنَا مَا وَعَتْنَا عَلَى رُسُلِك اور اے رب ہمارے ہمیں دی جو وہ سب کچھ جس کا تُو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِیَامَةِ ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کیجو اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَاد یقیناً تُو اپنے وعدے کی خداف کرنے والا نہیں ہے ہمیں شک ہے تو اس بات میں ہے کہ آیا ہم تیرے وعدوں کے مصطاق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں احادہ تُو اپنی شاہر غفاری سے ہماری کو تاہیوں پر پڑھنا پوچھنی کیجو اور ہمیں دے دی جو وہ سب کچھ جو تُو نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ اب یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا فوراً اس دعا کے بعد قبولیت اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اَنِّي لَا عُزِي وَعْمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں مِنْ زَكَرِنْ عَوْنْسَا خواہ و مردوں کا عورت بازکم من باز تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو ایک ہی باپ کے لطفے سے بیٹا اور بیٹی اور ایک ہی ماں کے رحم میں پلی ہے بیٹی بھی اور بیٹا بھی فَاللَّذِينَ حَاجَرُوا تم میرے وہ بندے اور اے میرے وہ بندوں جنہوں نے یہ یہ کام کیے میرے لئے فَاللَّذِينَ حَاجَرُوا جنہوں نے حجرت کی وَاُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ جو اپنے گھروں سے نکان دیئے گئے وَعُوذُوا فِي سَبِيلِیْ جنہیں میری راہ میں ایزائیں پہنچائی گئی وَقَاتَلُوا اور انہیں میری راہ میں جنگ کی وَقُتِلُوا جانے بھی دے دیں قتل ہو گئے لَوْ كَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ کوئی شکی نہیں لازمًا میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا ان کے نام عمال میں کوئی دھبے ہوں گے انہیں بھی دھو دوں گا وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِنْ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْاَنْحَارِ لازمًا داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے مہریں بہتی ہیں سواب امن اللہ اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے وَاللَّهُ عِنْدَهُ اُسْنُ سَوَاب اور یقیناً اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے اب اس کے بعد جو چار آیتیں دے گئی پانچ آیتیں یہ پھر ایک کنکلوننگ ہے تمام پر چونکہ اس وقت اس صورت میں کچھ یہود کا ذکر ہوا نصارہ کا اہلِ کتاب کا اہلِ ایمان کا مشرقین کا بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور سادشے کر رہے ہیں اور جمعیتیں فرام کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ بھروب نہ ہو جائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ساز و ساوان دے دیا ہے سمہ ما واہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنمی ہے و بے سلم حاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لیکن اللہ دینا تقاو ربہم اس کے برقص جن لوگوں نے اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کیا لہم جنات ان تجری من تحت الانہار و خالدین فیہا ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیان بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لوظلم من عند اللہ اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے نزل وما اند اللہ خیر لنبرار اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیک و کار لوگوں کے لیے یہ نوٹ کر لیجئے جو میں نے وہ حدیث کے الفاظ بار بار سنائے کہ جنت کی اصل لہمتیں وہ ہیں مَا لَا عَيْنُنْ رَاتْ وَلَا عُذُنُنْ سَمِعْتْ وَمَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ نزل ہے ابتدائی مہمان نوازی ہے وَإِنَّ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا اُنزْلَ إِلَيْكُمْ اور اہلِ کتاب میں وہ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی وَمَا اُنزْلَ إِلَيْكُمْ اور اس پر بھی جو تم پر نادل کیا گیا وَمَا اُنزْلَ إِلَيْهِمْ اور اس پر بھی جو ان کی طرف نادل کیا گیا خاشئین اللہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے عجز کرتے ہیں عاجزی اور توادوت مرتے ہیں لَا يَشْتَنُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ سَبْلًا قَلِيلًا وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہیں کرتے وَلَاِكَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ إِنَّ رَبِّهِمْ یقیناً ایسے لوگوں قادر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَاب یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا آخری آیت پھر بہت جامع ہے يَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا اَهْلِ ایمَانِ اسْمِرُو سبر کرو وَسَابِرُو سبر میں اپنے دشمنوں سے بہ جاؤ مسابرت جو ہے بابِ مفعلہ اس میں مقابلہ آتا ہے ایک تو ہے سبر کرنا ہے ایک سبر وہ بھی تو کر رہے ہیں تمہیں چرکا آج لگا ہے ایک سال پہلے انہیں چرکا لگا تھا ستر مارے گئے تھے اور وہ ایک سال کے اندر پھر آگئے چڑھائی کر کے تو تم اپنا دل جو ہے غمرین کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں تو ان سے بڑھ کر سبر کرنا ہے ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے تب ہی تو تم ادر حقیقت اللہ تعالیٰ کے صحیح وفادار ثابت ہوگے رابط و مرابطہ جو ہے پہرے کو بھی کہتے ہیں اور یہ کہ ربط نظم مضبوط مربوط وہ جو آیا حتی اذا فشلتم و تلازاتم فی الامر تم نے دھیلا کیا اپنا نظم تم نے جو ہے وہ سموطات کے در کبھی کی لہذا تمہارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آگئی اہل ایمان سبر پر جاگو دی رہو اور سبر کے مقابلے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ ورابطہ اور مربوط رہو اور آخری اور اہم ترین چیز اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تا کہ تم فلا پاؤ یہ سب کچھ کروگے تو فلا بلے گی ایسے ہی گھر بیٹے فلا نہیں ملتی بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات مذک الحقیق